جیسا کی لاسٹ اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ ایک لڑکی اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایلکس پر اٹیک کر دیتی ہے اب ایلکس کو بھی تو اس پر اٹیک کرنا ہی تھا تو ایلکس بھی ایک پتھر کی مدد سے ان پر اٹیک کرتا ہے کیونکہ وہ جس ایریا میں تھا وہاں پر وہ اپنی انرجی کو یوز نہیں کر سکتا تھا اب جب یہ سب لوگ دیکھتے ہیں کہ ایلکس ان پر اٹیک کر رہا ہے تو وہ بھی ایک ساتھ مل کر ایلکس پر اٹیک کر دیتے ہیں مگر ایلکس ان سے بچ کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے کیونکہ وہ اکیلا تھا اب ایلکس میڈیسن فیلٹ سے بہت باہر چلا جاتا ہے جہاں پر وہ اپنی پاورز کو یوز کر سکتا تھا یہ سب بھی اس کے پیچھے آ جاتے ہیں اور پھر سے ایلکس پر اٹیک کر دیتے ہیں اب ایلکس ان کا سامنا کرتا ہے اور تب ہی ایلکس اپنے فلائنگ پیپر کی مدد سے وہاں سے پھر سے بھاگ جاتا ہے کیونکہ وہ اکیلا تھا اور یہ لوگ زیادہ تھے وہ اکیلا ان کا سامنا نہیں کر سکتا تھا اب ایلکس اپنے فلائنگ پیپر کی مدد سے ایک فاربیڈن ایریا میں پہن جاتا ہے جہاں پر اس کا بولنے والا پتر اسے بتاتا ہے کہ تمہیں اس فلائنگ پیپر کو یوز بہت آگے تک کرنا چاہیے تھا کیونکہ تم اسے صرف تین بار یوز کر سکتے ہو تو اسے تم اگر ایک دفعہ یوز کرو تو زیادہ یوز کرو اس پر ایلکس کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں ابھی تو دو باریاں اور بھی باقی ہیں میں اسے پھر سے یوز کر سکتا ہوں تب ہی اسے وہاں پر بہت زیادہ آوازیں سنائی دیتی ہیں تو اس کا بولنے والا پتر اسے بتاتا ہے کہ یہاں پر پیور بلڈ بیسٹ ہیں جو کی لڑے ہیں ایلکس بھی انہوں دیکھنے کے لیے وہاں سے چلا جاتا ہے اور جیسے ہی وہ اس جگہ پہ پہنچتا ہے تو اسے وہاں پر ڈیویڈ نظر آتا ہے جو کی ایک پیور بلڈ بیٹر فلائی کو مار رہا تھا ایلکس کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور وہ فاؤنٹین آف یو کو کھانا سٹارٹ کر دیتا ہے کیونکہ وہ اپنی کلٹیویشن لیول کو بڑھا کر ڈیویڈ سے بدلہ لینا چاہتا تھا کیونکہ اسے خود پر ہوا ٹارچر بھی یاد آ رہا تھا جو کی بچپن میں اس کے ساتھ ہوا تھا اب تب ہی اس کا پتھر اسے بتاتا ہے کہ خود پر کابو رکھو اس کو کھانے سے تمہارا کلٹیویشن لیول نہیں بڑھے گا اس کے بعد وہ بیڈو مارٹین ہلنا سٹارٹ کر دیتا ہے اور ایلکس کو زیادہ سے جھٹکے محسوس ہوتے ہیں تو اس کا پتھر اسے بتاتا ہے کہ یہاں پر بہت سارے مونسٹرز ہیں جو ہنٹ کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو اس لیے ہمیں یہاں سے جانا ہوگا اب ایلکس فلائنگ پیپر کی ہلپ سے وہاں سے نکل جاتا ہے اور ایک کیو میں پہنچتا ہے جہاں پر سے دوبارہ سے وہی مسٹریوس لڑکی ملتی ہے جس نے پہلے اس پر حملہ کیا تھا اب وہ دیکھتا ہے کہ یہ لڑکی یہاں پہ ایک کیو کون کو لینے آئی ہوئے ہیں اب ایلکس بھی چھپکے سے اس لڑکی کو دیکھنے لگتا ہے کہ یہ کر کیا رہے ہیں یہ لڑکی اس کیونکہ اردگرد لگی شیلڈ کو توڑ دیتی ہے جسے وہ کیونکہ نیچے گر جاتا ہے اور جیسے ہی یہ پتھر دیکھتا ہے کہ کیونکہ نیچے گرتا ہے تو اس کے موہ سے یک دم سے چیخ نکل جاتی ہے اب بولے والے پتھر کی چیخ سن کر یہ لڑکی جان جاتی ہے کہ کوئی اور بھی یہاں ہے جو کی اسے دیکھ رہا ہے اس کے بعد ایلکس وہاں سے باہر آ جاتا ہے اور یہ لڑکی اسے پہچان لیتی ہے اسے پہچان کر وہ ایلکس پر اٹیک کر دیتی ہے مگر ایلکس اسے بچ جاتا ہے اور اسی لڑکی کو پیچھے سے پکڑ لیتا ہے اب یہ لڑکی ایلکس پر اپنے ایرنگ سے اٹیک کرتی ہے مگر ایلکس اس اٹیک سے بچ کر اس کے ایرنگ کو اپنے موہ سے پکڑ لیتا ہے اس کے بعد یہ لڑکی اپنی پاور سے ایدھر ادھر ٹکرانے لگتی ہے اور آخر کار ایلکس کے ہاتھ سے نکل ہی جاتی ہے اس کے بعد وہ لڑکی دیکھتی ہے کہ اس کا ایرنگ تو ایلکس کے پاس ہی ہے اسے بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور وہ پھر سے ایلکس پر اٹیک کر دیتی ہے مگر تب ہی اس کا کیا ہوا اٹیک ایلکس پر تو لگتا نہیں مگر جا کر چٹان پر لگتا ہے اور وہاں پر ایک بہت بڑا پتھر ہے جو آ کر کیوکین پر گرنے لگتا ہے اب یہ پتھر جا کر کیوکون پر گرنے لگا تھا مگر ایلکس اس کیوکون کو بچا لیتا ہے اور فلائنگ پیپر کی ہیلپ سے وہاں سے باہر آ جاتا ہے اس کے بعد ایلکس ایک گارڈن میں پہنچتا ہے جہاں پر ایک پیڑ کی خوشبو سے وہ خیالوں میں کھونے لگتا ہے تب ہی ایک بولنے والا جادوی پیڑ ایلکس کے پاس آتا ہے اس کی طرف بڑھتا ہی ہے کہ یہ ایپیسوڈ ختم ہو جاتی ہے نیکس ایپیسوڈ میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ایلکس بہت زیادہ نشے میں تھا اور وہ پیڑ سے لڑ نہیں پا رہا تھا جس کی وجہ سے یہ پیڑ اسے پکڑ لیتا ہے اب جیسے ایلکس ہوش میں آتا ہے تو وہ اس پیڑ کی پکڑ سے باہر ہو کر اسی کے روٹس کو کھانے لگتا ہے کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ اسے اس کی پاور بڑھے گی اور ایسا ہی ہوتا ہے وہ اس پیڑ کو ہرا دیتا ہے تب ہی ایلکس کو دو فروٹ نظر آتے ہیں اور وہ انہیں اپنے پاس رکھ لیتا ہے اس کے بعد ایلکس کو ایک جگہ سے بہت سارے بیسٹ بھاگتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور ایلکس بھی بھاگنے لگتا ہے اب بھاگتے بھاگتے اسے جیا اور باقی سب بھی نظر آتے ہیں اور وہ ان سے پوچھتا ہے کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو تو ریڈ برڈ اور آٹھ سرور لائن ایلکس کو بتاتا ہے کہ ہمیں بھی نہیں پتا تھا بلکہ ہم نے بہت سارے بیسٹ کو بھاگتے ہوئے دیکھا تو ہم بھی یہی پہ آگے اس کے بعد ان سب کو منکی کنگ دیکھتا ہے چونکہ بہت سارے بیسٹ کو بھگا رہا تھا وہ اور ساتھ میں ڈیویٹ دکھائی دیتا ہے اب یہ ایک کنگ بیسٹ ان سب سے لڑنا سٹارٹ کر دیتا ہے کیونکہ یہ سب اس کے گارڈن کے فروٹس کو لینا چاہتے تھے اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ یہ منکی کنگ انہیں مارنے کے لیے آگے بڑھتا ہے اور دوسری طرف ایلکس اور باقی سب بھی اسی منکی کنگ کے گارڈن کے فروٹس کھا کر جھوم رہے تھے اب تب ہی وہاں پر وہ کیو گون جس سے ایلکس نے بچایا تھا وہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس میں سے ایک کیوٹ سا بچہ باہر آتا ہے اب یہ بچہ ان سب کو بتاتا ہے کہ میں ہائیسٹ لیول کا گارڈ ہوں جو کہ بڑا ہو کر فونکس میں بدل جانا تھا مگر اس سے پہلے ہی ایلکس نے مجھے کلٹیویشن سے روک دیا اب ایلکس کو غصہ آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تمہیں میں نے ہی بچایا ہے اگر میں نہ بچاتا تو تم مر جاتے اس کے بعد ایلکس اس بچے کا نام ڈیسائٹ کر رہا تھا اور جب وہ یہ سب کر رہا تھا تب ہی کیونکہ ایلکس نے بہت سارے فروٹس کھا لیے تھے تو اس کو وامیٹنگ ہوتی ہے اور وہ ایک جگہ بیٹھ کر اپنی طبیعت کو سیٹ کرنے کے لیے میڈیٹیٹ کرنے لگتا ہے اور تب ہی اس سے اتنی زیادہ انرجی باہر آتی ہے کہ وہاں منکی کنگ کو بھی وہ انرجی دی اب منکی کنگ تو یہاں پہ ڈیویڈ اور اس لڑکی سے لڑا رہا تھا تو وہ اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ جا کر چیک کرو یہ انرجی کہاں سے آ رہی ہے یہاں ایلکس جو کی میڈیٹ کر رہا تھا اس میڈیٹ کرنے سے اس کا بلر ٹرانسفارمیشن لیول نائن تک پہنچ گیا تھا اور وہ بہت زیادہ پاورفل ہو رہا تھا اب جیسے ہی وہاں پہ منکی کنگ کے ساتھ ہی اس انرجی کو چیک کرنے آتے ہیں تو وہ ایلکس کو دیکھ کر اس پر اٹیک کر دیتے ہیں اب وہ اسے مارنے کی کوشش تو کرتے ہیں اور اس پر اٹیک کرتے ہیں مگر ان کے اٹیک کا ایلکس پر کوئی بھی اثر نہیں ہوتا اب تب ہی جیا اور اس کے سرونٹس آ کر منکی کنگ کے ساتھیوں پر اٹیک کر دیتے ہیں تاکہ وہ ایلکس کو ڈسٹراب نہ کریں یہاں ایلکس جو کی لیول نائن پر پہنچ گیا تھا اور دوسری طرف منکی کنگ کے ساتھی اس پر اٹیک کر رہے تھے اور وہی لوگ اب جیا کو گھیر لیتے ہیں یہاں ایلس جو کی لیول نائن پر پہنچ گیا تھا وہ اپنے ایک ہی اٹیک سے منکی کنگ کے سب ساتھیوں کو مار دیتا ہے ان میں سے ایک ساتھی بچتا ہے جو کی وہاں سے بھاگ رہا تھا تو جیا کہتی ہے کہ اسے روکو کیونکہ یہ جا کر منکی کنگ کو سب بتا دے گا اب ایلس اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے لیے وہ اس کے پیچھے جاتا ہے مگر تبھی اسے ایک پیڑ پر ایک پروٹ نظر آتا ہے اب ایلس اسے توڑنا چاہتا تھا اور وہ وہاں پر رک جاتا ہے یہاں منکی کنگ کے پاس اس کا ساتھی پہنچ جاتا ہے اور اسے سب کچھ بتا دیتا ہے منکی کنگ وہاں ایلس کے پاس آ کر اس پر اٹیک کرتا ہے تو ایلس اسے بچ جاتا ہے اسے منکی کنگ کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور وہ اپنے سپیرچول لیک گرینڈ فارمیشن کا یوز کرتا ہے تاکہ ایلس کو مار سکے اب وہ جیسے ہی سپیرچول لیک گرینڈ فارمیشن کا یوز کرتا ہے تو سب لوگ جو جہاں پر بھی کھڑے تھے ان کے پیر ایک جگہ پر جم جاتے ہیں اس کے بعد یہ منکی کنگ بہت زیادہ بڑا ہوتا جاتا ہے اور جیسے جیسے وہ بڑا ہو رہا تھا اس کا ویپن بھی اتنا ہی زیادہ بڑا ہو رہا تھا اب وہ اس ویپن کے اندر ایک چٹان کو پسا کر اسے ایک بہت بڑا ہتھوڑا بنا لیتا ہے اور ان سب پر اٹیک کرنے کے لیے ریڈی ہوتا ہے اور تب ہی یہ اپیسوڈ ختم ہو جاتی ہے نیکسٹ اپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے کہ منکی کنگ کی وجہ سے سب کے پیر زمین میں جم گئے تھے لیکن تب ہی ایک ٹرائیئر ایلکس کے پیر چھڑوا دیتا ہے اب ایلکس وہاں سے جانے لگتا ہے اور دوسری طرف وہ مستیریس گرل ڈیویڈ اور باقی سب بیسٹ اس کا ہتھیار توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ منکی کنگ نے بہت بڑا کر لیا ہے اب وہ سب لگ اپنی پاورس سے توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں مگر وہ توڑ نہیں پا رہے ہیں بیلکس بھی انہیں بچانا چاہتا تھا اس کے لیے وہ منکی کنگ پر اٹیک کر دیتا ہے اس سے منکی کنگ کا بیلکس ٹوٹ جاتا ہے اور باقی سب لوگ منکی کنگ کے میڈیسنل فروٹ کو چڑانے کی کوشش کرتے ہیں یہاں ایلکس اس کے فروٹ کو نہیں چڑاتا بلکہ اس کے پیڑ کو ہی اپنے پاس رکھ لیتا ہے اب باقیوں کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آتا کیونکہ منکی کنگ اپنی پاورس سے سب پیڑوں کو اپنے پاس رکھ لیتا ہے اور کسی کے پاس کچھ بھی نہیں آتا اب منکی کنگ بہت زیادہ غصے میں تھا اور وہ سب پر اٹیک کر دیتا ہے سب وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں اور تب ہی ایلکس بھی جیا کے ساتھ اس کی کارپٹ پر بیٹھ کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ منکی کنگ بھی بیدوہ ماؤنٹین کے ایکزٹ گیٹ پر کھڑا تھا وہ وہاں پر اس لئے کھڑا تھا کیونکہ وہاں پر جو بھی بیسٹ آئیں گے وہ انہیں مار دے گا کیونکہ اسے اپنے پیڑ واپس لینے تھے تب ہی وہاں باقی سب لوگ بھی آتے ہیں مگر کسی میں بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ آگے جا کے منکی کنگ سے لڑائی کر سکیں اب تب ہی منکی کنگ کو جیا کے فادر کی آواز سنائی دیتی ہے جو کہ منکی کنگ کو دھمکا رہے تھے اور اسے وہاں سے جانے کا کہہ رہے تھے کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ ان کی بیٹی بھی اندر ہی ہے مگر منکی کنگ اس کے فادر کی بات نہیں مانتا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جیا کے فادر کافی تدہ پاورفل تو ہیں مگر وہ بیدو ماؤنٹین سے اندر نہیں آسکتے لیکن تب ہی جیا کے فادر کی تھوڑی سی سپیرٹ بیدو ماؤنٹین سے اندر آتی ہے اور منکی کنگ کو زخمی کر دیتی ہے یہ دیکھ کر منکی کنگ کو بسا آتا ہے اور وہ اپنے سائز کو بڑھا دیتا ہے لیکن تب ہی جیا کے ڈیڈ کی تھوڑی سی پاور بیدو ماؤنٹین کے اندر آتی ہے اور ان کے تھوڑی سی پاور سے ہی منکی کنگ زخمی ہو جاتا ہے اب بیدو ماؤنٹین یہ دیکھ کر اپنی چین سے جیا کے فادر کو روکنے کی کوشش تو کرتی ہے مگر وہ یہ نہیں کر پاتی ادھر منکی کنگ بھی اس کے فادر کی پاور دیکھ کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور دوسرے سب لوگ بھی ایگزٹ گیٹ سے باہر آ جاتے ہیں اب ایلکس لیام اور فن لی کو اپنے سامنے دیکھتے ہیں جہاں لیام بہت زیادہ خوشی میں لی کو بتاتا ہے کہ ایلکس بہت زیادہ بہادر ہے اور اپنے جو جو چیزیں اسے لانے کو کہیں تھی وہ وہ سب لے کر آ گیا ہے لی لیام اور فن کو وہاں سے جانے کا کہتا ہے اور پھر ایلکس کو بتاتا ہے کہ ہمارے گاڈ بہت زیادہ بیمار ہیں ہم نے بہت زیادہ کوشش کی کہ ہم انہیں ٹھیک کر پائیں مگر ہم ایسا نہیں کر پائیں یہ سن کر ایلکس کہتا ہے کہ آپ پریشان مت ہوں میں فاؤنٹین اف یو لے آیا ہوں اور ان سے ضرور وہ ٹھیک ہو جائیں گے یہ سن کر لی کہتا ہے کہ ابھی یہی ہماری آخری امید ہے تو تم اسے ضرور سنبھال کے رکھنا اس کے بعد ایلکس روئے کے پاس جاتا ہے اور روئے کو پہلی سے زیادہ سٹرانگ دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے روئے کو ملنے کے بعد ایلکس جیف سے ملنے جاتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ میں بلڈ ٹرانسفرمیشن لیول نائن پر پہنچ گیا ہوں وہ انہیں اپنی تلوار دکھاتا ہے اب جیف ایلکس کی تلوار دیکھ کر اور اس کی یہ باتیں سن کر زیادہ رییکشن تو نہیں دیتا مگر اس سے کہتا ہے کہ تم جل سے جلد اپنی ایک نئی ٹیکنیک دھونڈ لو ایلکس یہ بات سن کر کافی زیادہ حیران ہوتا ہے کیونکہ اسے لی نے بھی بتایا تھا کہ کوئی مشکل آ سکتی ہے تو تم ایک نئی ٹیکنیک کو دھونڈو اس کے بعد ایلکس لائیبریری میں جاتا ہے اور ٹیکنیک کو دھونڈنا سٹارٹ کر دیتا ہے مگر اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اپنے لیے کون سی ٹیکنیک کو دھونڈے تب ہی ایک لائیبرین ایلکس سے کہتا ہے کہ یہاں پر بہت ساری ٹیکنیکس ہیں مگر تمہیں جو پسند آئے تم اپنے لیے وہی چوز کر لو ایلکس بھی دھیان دیتا ہے اور آخر کار ایک ٹیکنیک دھونڈ ہی لیتا ہے اس ٹیکنیک کا نام تھا گولڈن جیڈ ویو اسے اس کی پاورز پہلے سے بھی زیادہ بڑھ سکتی تھی لیکن اس کے لیے اسے ایگل بون کی ضرورت تھی دوسری طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ لی اور لیام اپنے گوڈ ٹری کو ٹیک کرنے کے لیے مختلف چیزوں کا یوز کر رہے ہیں مگر ان کا گوڈ ٹری ٹیک نہیں ہو رہا اور آخر کار فاؤنٹین آف یو کے استعمال سے وہ ٹیک ہی ہو جاتا ہے اب ٹیک ہونے کے بعد ان کا گوڈ ٹری ان کے پاس آنے والی ایک مسئبت یعنی کہ ایک لیجنری برڈ کو مار دیتا ہے اور نہیں بھی یہ اپیسوڈ ختم جاتے ہیں اب نیکسٹ اپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے کہ ایک اور خطرناک برڈ ایک اولڈ مین کے پاس جا کر بتا رہا ہے کہ ٹری گوڈ ٹیک ہو گئے ہیں یہ سن کر اولڈ مین کہتا ہے کہ وہ خود نہیں ٹھیک ہوئے کسی نے ضرور ان کی مدد کی ہے دوسری طرف ہمیں ایلکس اور روئی کو دکھایا جاتا ہے جو کی بھاگ کر کسی برڈ کی مدد کرنے کے لیے جا رہے ہیں اس برڈ کو کوئی لڑکی تنگ کر رہی ہے اور وہ برڈ بار بار ایلکس کا نام پکا رہا ہے تاکہ وہ آ کر اس کی مدد کرے اب جب ایلکس اور روئی وہاں اس کو بچانے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ لڑکی اور کوئی نہیں بلکہ جیہ ہے اور وہ جان بوچ کر اس برڈ کو تنگ کر رہی تھی تاکہ وہ ایلکس کو بلائے اور ایلکس اسے ملنے کے لیے آئے اب ایلکس جیسے ہی جیا کو دیکھتا ہے تو ہمیشہ کی طرح وہی ڈائیلاغ دوبارہ بولتا ہے کہ تم کافی زیادہ موٹی ہو گئی ہو یہ سن کر جیا اسے ڈانٹی ہے اور کہتی ہے ایسا مت بولو اب جیا اسے کہتا ہے کہ بیدو مونٹین کے بعد تم کہاں چلی گئی تھی کہاں غائب ہو گئی تھی تو جیا کہتی ہے کہ میری فادر مجھے واپس لینے آئی تھی تو میں ان کے ساتھ چلی گئی اب ایلکس اسے پوچھتا ہے کہ اگر چلی گئی تھی تو واپس کیوں آئی اس پر جیا شرمانے لگتی ہے اور پھر اس کو دیکھ کر ایلکس بھی شرماتا ہے اور تب ہی کیوں کون ان دونوں کو دیکھ کر کہتا ہے کہ یہ کیا ڈراما ہے یہ سن کر جیا اس کے پیچھے پڑ جاتی ہے اور اسے مارنے لگتی ہے یہاں ایلکس اپنی نئی والی ٹیکنیک کے بارے میں سوچ رہا تھا اور تب ہی وہ گوست آتا ہے جس کی تلوار وہ لے کر آیا تھا بیدو مانٹین سے اب ایلکس اس گوست کو تلوار دیتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تمہیں مجھے تینکیو کہنے کی ضرورت نہیں ہے بس مجھے ایک پاورفل سا ٹرائر دے دو یہ سن کر گوست ایلکس کو مارنے لگتا ہے مگر ایلکس اس کا کچھ بگاڑ نہیں پاتا اور پھر وہ گوست سے کہتا ہے کہ میں نے آپ کی مدد کی اور آپ ہو کے مجھے ہی مارے ہو اس پر گوست کہتا ہے کہ میں نے یہ سب کچھ تمہاری بلائی کے لیے ہی کیا ہے کیونکہ مطلب میں سمجھانا چاہتا تھا کہ تم اپنی پاور کے لیے پاگل ہو رہے ہو اور ابھی تک تم نے اپنی سٹرنٹھ کو نہیں بنایا اور یہی پاور تمہارے لیے ایک ہیڈن پرابلم بنتی جا رہے ہیں یہ کہنے کے بعد یہ گوست اپنی تلوار وہیں چھوڑ کر وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد رات میں ہمیں ایلکس کو دکھایا جاتا ہے جو کہ اسے ہوسٹ کی باتوں پر غور کر رہا تھا اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اپنی پاور کو بڑھائے یا پھر اپنی سٹرنٹھ کو بڑھائے دوسری طرف ہمیں ڈیویڈ کو دکھایا جاتا ہے جو کہ ایلکس کے بارے میں سوچا تھا اور اسے ابھی تک نہیں پتا کہ وہ لڑکا جس کی اس نے بون چرائی تھی وہ ایلکس ہی تھا یا کوئی اور جبکہ یہاں ایلکس بیٹا سوچ رہا تھا اور آخر کار وہ ڈیسائیڈ کر لیتا ہے کہ وہ اپنی پاور کو بڑھائے گا اور اپنی پاور کو بڑھانے کے لیے وہ میڈیٹیٹ کرنے لگتا ہے وہ اپنے ٹریئر کو لے کے گولڈن ایگل کی فارمیشن کرنے لگتا ہے اور تب ہی ٹری گارڈ کی سپیرٹ اسے ایگل بون دیتی ہے جس کی فارمیشن سے اس کی پاور اور زیادہ بڑھے گی ٹری گارڈ کی سپیرٹ ایگل بون اس لیے دی تھی کیونکہ ایگل بون نے بھی ٹری گارڈ کی مدد کی تھی اگلے صبح ایگلکس جیا کے ساتھ سکول کے بیٹل گراؤن میں جاتا ہے جہاں پہ وہ دیکھتا ہے کہ دو گروپس آپس میں فائٹ کر رہے ہیں ان گروپس میں سے ایک گروپ کا نام زولو ہے اور دوسرا ہے جیٹ زولو گروپ جیٹ سے جیت رہا تھا اور زولو گروپ کافی زیادہ پاورفل تھا اب ماریا سب سے کہتی ہے کہ کوئی ہے یہاں پہ جو اس کو ہرا بھی سکتا ہے تب ہی ایلکس وہاں سامنے آتا ہے اور وہ لڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے ایلکس کا آپونٹ اسے پوری طرح سے ٹکر دیتا ہے مگر ایلکس بھی ہارتا نہیں ہے یہاں ماریا کچھ سوچ رہی ہوتی ہے اور اولڈ مین کے پاس ایک میسیج بھیجتی ہے اس میسیج سے اولڈ مین کو پتا چلتا ہے کہ فاؤنٹین آف یو سے ٹری بلکل ٹھیک نہیں ہوا بلکہ کچھ ہی دیر کے لیے ٹھیک ہوا ہے فاؤنٹین آف یو نے اسے پاور دی ہے جس سے وہ کچھ دیر تک ہی ریٹین کر سکتا ہے ادھر ہمیں ایلکس کو دکھایا جاتا ہے جو کہ اپنی آپونینٹ کے ساتھ مقابلہ کر رہا تھا مگر جیت نہیں پا رہا تھا اس کے بعد وہ اپنی دونوں سپیرٹس کا یوز کرتا ہے اور اپنی ایگل سپیرٹس کی ہیلپ سے اس لڑکی کو ہرا ہی دیتا ہے وہاں اول مین ٹری گارڈ کے پاس پہنچ چکا تھا اور وہ جا کر اس پر اٹیک کرتا ہے مگر ٹری گارڈ اتنے بھی کمزور نہیں تھے وہ اپنی پاور سے اس اول مین کو مار دیتے ہیں مگر یہ اول مین مرنے سے پہلے کہتا ہے کہ آپ نے جان بوجھ کر اپنی پاور چھپائی تھی اس کے بعد ٹری گارڈ لی کو بلاتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں کہ میری لائف زیادہ ٹائم کی نہیں ہے مجھے فاؤنٹین آف یو سے اینرڈی تو ملی ہے مگر میں کچھ ٹائم کے بعد مل جاؤں گا ٹری گارڈ لی سے کہتے ہیں کہ جلدی سے جلدی سب بچوں کو انسٹیوٹ کی آؤٹر بانڈری میں بھیجو کیونکہ بہت سے لوگ اس پر اٹیک کرنا چاہتے ہیں یہاں لی بھی ان کی بات کو سنتا ہے اور فوراں سے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ سب سٹوڈنٹس کو انسٹیوٹ کی آؤٹر بانڈری میں بھیجنا چاہتا تھا مگر تب ہی اسے پتا چلتا ہے کہ انسٹیوٹ کی آؤٹر بانڈری پر تو بہت سارے بیسٹ پہلے سے ہی کھڑے ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ فارمیشن وہاں پر کس نے بھیجی ہے اور تب ہی وہاں پر ایک بہت بڑا برڈ بیسٹ آتا ہے جو ان پر اٹیک کر دیتا ہے اور یہی بھی یہ اپیسوٹ ختم ہو جاتی ہے جیسے کی لاسٹ اپیسوٹ میں ہم نے دیکھا کہ سب بیسٹ نے انسٹیوٹ پر حملہ کر دیا تھا اب اپیسوٹ 28 میں دکھایا جاتا ہے کہ یہ سب لوگ یعنی کی ایلیکس، جیا، لیام، لی یہ سب مل کر ان بیسٹ سے لڑنا سٹارٹ کر دیتے ہیں یہاں جیف پی اپنی تنڈر پاور ٹیکنیک کا یوز کرتا ہے مگر اس کے باوجود وہ بیسٹ سے جیت نہیں پا رہا تھا اب ٹری گارڈ ان سب کے لیے ایک پورٹل بناتے ہیں اور ان سب کو اس کے اندر آنے کا کہتے ہیں کیونکہ ان کے مطابق یہ پورٹل ان سب کو پروٹیکٹ کرے گا لیکن تب ہی ایک سٹوڈنٹ آتا ہے جو کہ لیام کی طرف بھاگتے ہوئے آ رہا تھا اب لیام اس پورٹل کو پروٹیکٹ کر رہا تھا اور یہ سٹوڈنٹ لیام کی طرف بھاگ رہا تھا کہ اس کے پیچھے بیسٹ پڑے ہوئے ہیں اب لیام اس کو بچانے کی کوشش کرتا ہے مگر یہ سٹوڈنٹ تو ایک چال چال رہا تھا اب جیسے ہی لیام اس کو بچانے کیلئے آگے بڑتا ہے تو یہ سٹوڈنٹ ان پر پیچھے سے آٹیک کر دیتا ہے مگر لیام پھر بھی اپنی آخری سانس تک اس سے لڑنے کی کوشش کرتا رہتا ہے آخر کار لڑتے لڑتے لیام مر جاتا ہے اب بیلکس جب لیام کے پاس آتا ہے تو وہ بہت زیادہ پریشان تھا وہ بہت دکھی تھا کیونکہ اس کو لیام کے ساتھ بتائے ہوئے سبھی پل یاد آ رہے تھے تب ہی ایک سنیک بیس دکھائے جاتا ہے جو کی پورٹل کو آ کر اپنی پاور سے توڑ دیتا ہے بہت سے لوگ اس پورٹل کو توڑنے کی وجہ سے اس میں سے نکل نہیں پا رہے تھے یہاں جیہا یہ سب دیکھ کر پریشان ہو رہی تھی کچھ ہی سرونٹس اس کے پاس آتے ہیں جو کیسے بچانے کی کوشش کرتے ہیں اب جیہا وہاں سے چلی جاتے ہیں تاکہ وہ اپنے ڈیٹ کی ہیلپ لے سکے اس کے بعد ہمیں دو بیس دکھائے جاتے ہیں جو آ کر گوٹری پر حملہ کرتے ہیں تاکہ انہیں جان سے مار سکیں یہ گوست آ کر گوٹری کو بچانے کی کوشش کرتا ہے مگر گوٹری تو بہت زیادہ زخمی ہو گئے تھے اور وہ آخر کار مر جاتے ہیں سب لوگ ان بیس سے فائٹ کر رہے تھے اور یہاں گوست بھی ان کا ساتھ دے رہا تھا ادھر ایلکس لیام کو یاد کر رہا تھا اور اس کے مرنے کے بعد بہت زیادہ غصہ ہو جاتا ہے اپنے اسی غصے میں وہ انرجی بیسٹ میں کنورٹ ہو جاتا ہے اور اپنے ایک ہاتھ کی اشارے سے ہی بہت سارے بیسٹ کو مار دیتا ہے وہ بہت زیادہ پاورفل ہو چکا تھا اور اب وہ اپنی گولڈن ایگل ٹیکنیک کا یوز کرتا ہے اور سب کو مارنے لگتا ہے مگر اس کے باوجود وہ بیسٹ تو آہستہ آہستہ بڑھتے ہی جا رہے تھے وہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے اور تب ہی یہ سب لوگ ایک جگہ اکٹھا ہو کر انہیں مارنے کا ڈیسائیڈ کرتے ہیں اب یہ سب مل کر ان سے لڑیں گے اور یہی پہ یہ اپیسوٹ ختم ہو جاتی ہے